اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہوا ہے آج ایک بار پھر اس کی چرچہ جاری ہے کارپوریشن افسران اور ملازمین میں آج کی چھاپی ماری نے وقتی طور پر ہی کیوں نہ ہو پر خواب تاریخ کیا ہوا ہے آج صبح لوکہ یک کی جانب سے کارپوریشن اسیسٹن کمیشنر سنتوش آنی شیٹر کے گھر پر چھاپا مارا اطلاع کے مطابق ریوینی افسران بھی نشانے پر علیہاتہ کس قدر کارپوریشن ایک نوٹ چھاپنے کے مشین ہے اس سے ثابت ہوتا ہے غریب اور امیر کا فرق کتنا بڑا ہے اور جہاں کارپوریشن کے ذریعہ ہم انسان کی بنیادی ضرورتوں کا پورا کرنے کی ترکیب کس طرح شہر اور اطراف کو سابسطرہ رکھا جائے کیسے ترکیاتی کاموں کو انجام دیا جائے اور ان تمام کے لیے ہی اس محکمہ کا وجود قیام میں آیا ہے پر رشوت خوری کی دیمت پہلے سے تو تھی ہی پر اب تو عوام نے بھی یہی ذہن بنا لیا ہے کہ روپیو دو اور کام کو مکمل کرو جلدی سے اور ایک طرح سے یہ بھلے کہا ہوا تو نہیں ہے پر قانون ہی بنا ہوا ہے کارپوریشن کی امارت کا ہر کمرہ شاید رشوت خوری کی گواہی دیتا ہو سڑک لائٹ بجلی گھڑر پانی تمام جن کے بغیر آم انسان اپنی روز مر رہا کی زندگی نہیں جی سکتا کمیشن کے راستے ہی سے تو انجام دیا جاتا ہے اس سے دو وقت کا گزارہ ہی مشکل ہوتا ہے لیکن آدھار کارڈ راشن کارڈ بھی بنانا ہو تو اس کے بھی ایجنٹ ہوتے ہیں لہذا لوکا یکت تحقیق بنیاد پر دھاروار میں بھی چھاپ اماری گھر بڑی رقم کو ضبط کیا گیا ہے سنتوش انشکٹر کے بھائی کے گھر پر بھی چھاپ اماری کی گئی ہے آج اس موضوع کو بھلے آپ خبر کے طور پر لے رہے ہو جو نام ہے ان ناموں کی جگہ کوئی اور نام دیگر موقع میں ہو سکتے ہیں لیکن کام اسی طرح اور دھیرے دھیرے اب بھارت میں علیکت کانون یعنی کہ لکھا تو نہیں گیا ہے لیکن کانون بنتا جا رہا ہے رشوت خوری کارپوریشن کا بجٹ ہوتا ہے کرچ بتایا جاتا ہے لاکھوں روپیے کے بجلی کے کھمبے بٹھائی جاتے ہیں سڑکوں کو کبھی کھوڑا جاتا ہے تو کبھی پھر اس پر مٹی ڈال دی جاتی ہے پھر سیمنٹ ڈال کر اسے مکمل کر دیا جاتا ہے ہر کودنے میں لاکھوں روپیے کھرچ ہوتے اور اس میں بھی کمیشن بڑھتی رہتی ہے ٹینڈر کو پاس کرنے سے لے کر مکمل ہونے تک رشوت خوری کی دیمک ہر جگہ پر لہی پائیں گے ورنہ لاکھوں کروڑوں روپیے آتے کہاں سے ہے یہاں تک کہ شمشان میں مرد جلانے کی اپلیوں میں بھی کمیشن نہیں چھوڑا جاتا مطلب جب زندہ رہتا ہے انسان تو اسے تو ترہ ترہ کی تکلیب دی ہی جاتی ہے لیکن جب مر بھی جاتا ہے تو اسے وہاں بھی نہیں بکچا جاتا تب ہی تو آج کارپوریشن چوناؤں بھی مہنگا ہو چکا ہے کارپوریشن چوناؤں میں بھی لاکھوں روپیے کھرچ کیے جا رہے ہیں کیا یہ سب یوں ہی رہتا ہے جب کبھی چھاپے ماری ہو جاتی ہے تو وقتی طور پر تمام دو نمبر کاموں کو روک دیا جاتا ہے پھر دیرے دیرے سے اب نورمل ہو جاتا ہے اور یہ ترکیب عرصے دراز سے چلتی آ رہی ہے لیکن جس محکماؤں کا انسانوں کے لیے بنایا گیا مرتا تو عام انسانی ہے اسے تو صرف کتار میں کھڑا رہنا آتا ہے کیونکہ کس لیے کوئی روپیہ مانگ رہا ہے اسے کچھ پتا نہیں رہتا سرکاری محکماؤں میں ایک طرح سے ہفتہ وصولی کی جاتی ہے اور ہر شاک پہ آپ کو اللہ ہی نظر آئے گا اب ظاہر ہے غلستان کا انجام اسی طرح نظر آئے گا جیسا آجانی شیٹر کے گھر پر چھاپے ماری کے بعد یہ روپیوں کے بندل نظر آئے اس خبر سے عام لوگوں کو کچھ بھی لے نہ دینا نہیں رہتا کیونکہ کروڑوں کو گفلے عام انسان غریب انسان درمیانی کلاس کے انسان کی قوت کے باہر کے رہتے تو ہر کوئی اپنے حساب سے معاملے کو پرکتا رہتا ہے بیلگام اب ترقی آفتہ شہر بنتا جا رہا ہے سیمنٹ کی امارتوں کا جنگل اب بڑھنے لگا ہے اپارٹمنٹس کی کسرتیں کی جاری ہے ریال اسٹیٹ کا کارو بار فلفل رہا ہے سمارٹ سٹی کا چوتھ ارپا کام دیکھنے کو مل رہا ہے اتلا کے مطابق تقریب انسا بھی سمارٹ سٹی افسران کی کمائی بے شمار بڑھ گئی ہے ان تمام کے گھروں پر چھاپے ماری ضروری ہے اگر کوئی واقعی اماندار ہے ان کے حریش چندرہ ہے تو اس کی بھی چھاپے ماری کے بعد سرانہ ہونی چاہیے کہنے میں کیا جاتا ہے کیونکہ کوئی بھی اماندار آپ کو یہاں نہیں ملتا آج اس لئے کہنا پڑ رہا ہے کیونکہ رشوت خوروں کے پاس کرڑوں کی دولت بڑی مہنگی کارے بڑی کوٹیاں اور گریب بیچارہ جنم مرند آخلا حاصل کرنے کے لئے چکر کرتا رہتا ہے کبھی سرور ڈاؤن کی باتیں سنائی جاتی ہے کبھی صاحب کے دستکت نہیں ہونے کا بہانہ دیا جاتا ہے خیر ایک بار پھر رشوت خوری کتنا بڑا مرض ہے اور کس حد تک بڑھ چکا ہے اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے چھاپے ماری اس طرح کبھی قبار کرنے سے ان کے دلوں میں ڈر نہیں بیڑتا ہے ان کے کمائی کے تفصیلات کس کے کس کے نام سے الگ الگ گھر اپارٹمنٹ مال میں کتنے فیصد کی شیرنگ وغیرہ تفتیش کرنی ہوگی کچھ نمائندوں نے تو ہر زمین کی خریدی پر اپنا کمیشن رکھا ہوا ہے اپنے آپ کو بھرشتہ چار کے خلاف لڑنے والی سرکار کہلانے والی ہر حکومت کا کام ہے کہ پچھلی سرکار میں جتنے بھی گفلے ہوئے ہیں یا پھلال موجود سرکار میں جو جاری ہیں سب کی تحقیق ضروری ہے پھر بھلے کارپوریشن سے لے کر کارپوریٹر دنیا تک کا پردہ فاش کرے ورنہ یہ رشوت خوری ملک کو تباہ کر دی گیا اور کر چکی ہے اپنے آپ کو فقیر کہلانے والے بھی اور جھولا اٹھا کر جانے والے بھی اپنے دوستوں کو لاکھوں کی کمائی کر انہیں ملک سے بھگا دیا جاتا ہے پھر سرکاری ملکیت بھی بیت دی جاتی ہے جب رشوت خوری بڑے پیمانے پر ہو رہی ہے دیش کو بیچا جا رہا ہے لوگ عربوں خربوں روپیوں کا گفلہ گھوٹا لے کر دیش چھوڑ بھاگ رہا ہے اور زمینی ستیا پر سچائی یہ ہے کہ ہیلمٹ کے لئے جرمانہ تو کبھی آٹو رکشہ چلانے والے کا بیچ نہ ہونے پر جرمانہ سڑک پر سبجی بیچنے والے کو کرایا آدھا نہ کرنے پر جرمانہ محض آج کارپوریشن افسر سنتوش آنی شکٹر کے گھر پر چھاپے ماری کے خبر تو ہے یہ لیکن روزانہ ہر مقمہ میں اس طرح کے افسران چھپے ہوئے ہیں جب تک رشوت خوری کی جڑوں کو تباہ نہیں کیا جاتا ہم بہتر سماج کا خواب دیکھنا یا اس طرف قدم بڑھانا بھی بلکل ناممکن ہی کہہ سکتے ہیں کیونکہ اب یہ مرض قوت کے باہر جا چکا ہے اتنا سچ ہے آج وزیراعظم کی جانب سے میری مٹی میرا دیش کی مہیم کے تحت ملک خاتیر سردوں پر جان دینے والی صفائیوں کو یاد کیا گیا اس وقت بیلغام سے لکھے تھا تمام جوانوں کے ناموں کے تختی لگائی گئی حائل ہی میں آزادی کا مرت مہت سے منائے گیا ملک جشن آزادی کے ستہتروی سالگیرہ منع چکا ہے یقینا جو مہیم شروع کی گئی اچھی ہے اور ان جوانوں کو یاد بھی کرنا ضروری ہے پر کیا جن جوانوں کی موت کے بعد سرکار سنجیدگی سے انہیں معاوضہ دیتی ہے کیا موت کے بعد جو پیچھے بھی بچے ہوتے ہیں کتنی بار تمام دختاویزوں کو مکمل کرنے میں چکر لگاتے رہتے ہیں خیر جو بھی ہو یہ مہیم واقعی سراہنی ہے بلکہ جن بھی فوجیوں کی موت ہوئی ہے انہیں محض تختی پر نام نہ لگا کر انہیں سرکاری سہولتوں سے مانوان کیا جائے بچوں کو متتعلیم اور سرکاری نوکریہ تک کی جائے ملک آزادی کے خاتیر جو آزادی کی جنگ لڑے ہیں یا جو بھی سنگٹن جنگ آزادی میں نہ شریک ہوتے ہوئے انگریزوں کی حمایت میں رہے کہ اس پر بھی کوئی سرکار کی جانب سے یو جنہ چلائی جائے گیا ایسا ہوا میں کہتے ہوئے دیکھا گیا جس وقت میر ڈیپٹ میر کارپوریٹرز یمپی منگل آنگڑی کارپوریشن کمیشنر اور دیگر محکمہ موجود رہا اس تقریب کو کلہ تعلاب میں انجام دیا گیا آج رات کلہ تعلاب کے سامنے اشک چو کے درمیان ٹیمپا اور بس کے درمیان سڑک حادثہ ہوا جس میں خاتون ایک حادثے کا شکار ہوتے ہوئے بچ گئی قسمت اچھی تھی جانے نقصان نہیں ہوا پر زخمی ہوئی خاتون کو ایمبولنس کے ذریعہ اسپتال پہنچایا گیا خبروں کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہا دیکھتے رہے اتحاد نوی شکریہ اللہ حافظ موسیقی